اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائیس جنوری کا دن کوئی خاص اور اہم دن نہیں ہے لہذا ہمیں اپنی روٹنگ کے مطابق اپنے معمولات کے اوپ جاری رکھنا چاہیے البتہ انصاف پسند طبقے کے لیے یہ انتہائی عبرت کا موقع ہے کہ جب کسی فرد میں یا کسی قوم میں طاقت کا اور ستہ کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس نشے کی صورت میں ایک نائنصافی اور ظلم انصاف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک برائی اور انتہائی درجے کی برائی وہ اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ ہم سب کے لیے عبرت کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ کسی فرد کو کسی قوم کو اپنی طاقت اور اپنی حکومت اور اقتدار کو ایسی شکل میں اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سلسلے میں مسلمانوں سے چند گجارش ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت چاروں طرف کفر و شرک کا ماحول ہے شرک کے نعرے ہیں کفر کے بول ہیں شرکیاں بینر جگہ جگہ آویزہ ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ آدمی ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک و کفر کی قباحت اور اس کی برائی ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے اس لئے اس موقع پر کسرس سے ہمیں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سبحان اللہ اللہ اکبر کا ورد اپنے دل میں بھی اور اپنی زبان پر بھی جاری رکھنا چاہیے قل ہو اللہ احد اور قل یا ایوہ الكافرون کا جو پیغام ہیں وہ ہر وقت ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے قنوت نازلہ اور سید الاستغفار پڑھنے کا بھی احتمام کرنا چاہیے مساجد کو اس موقع پر ہم آباد رکھیں اور کاروبار بہت حد تک بظاہر اس دن بن رہے گا تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارے جوجوان اپنا وقت مسجدوں میں اعتقاف کی نیت سے گزاریں اور اس موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص مذہبی رواداری میں یا اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے میں یا یکجیہتی کا اظہار کرنے میں حد سے اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ اپنی آقیبت کو خراب کر بیٹھے اس لیے ایک مسلمان کو اپنی دینی حمیت اور اسلامی حمیت کا جو تقاضہ ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقتی ہنگامہ ہے اس کی حیثیت سمندر کے جھاگ اور پانی کے بلبلے کی طرح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور ہمیں اللہ پر ایمان ہونے کی وجہ سے اس بات کا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا اور انصاف قائم ہو کر رہے گا اور اسلام ہی کو غلبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ اس لیے یہ مایوس ہونے کا موقع نہیں ہے بلکہ مکمل حوصلے کے ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا یہ وقت ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور انہی بدکدوں سے اسلام کو قابے کے محافظ نصیب ہو جائیں خود ہمارے بارد بزرگوں کا یہی ایک ایک انکشاف ہے لہذا ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور کسی بھی جذبے میں اور اشتعال میں اور جوش میں آ کر ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کا نقصان خود اپنی ذات کو اور پوری قوم کو اور ملک کو بھگتنا پڑے اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنی دینی ذمہ داری میں اور ملک کو امن و امان کو قائم کرنے میں ہمیں پورا رول اور گردار ادا کرنا چاہیے تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دستور کے مطابق ملک ابھی سیکولر ہے لہذا حکومت کا کسی بھی مذہب کی سرپرستی کرنا اور اس کے فروغ کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کرنا یہ آئین اور سوویدان کی خلاف ورزی ہے لہذا انساق پسند لوگوں کو اس پر آواز اٹھانا چاہیے خاص طور پر یہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جہاں ہر چیز کو سائنسی میتھرڈ پر اور اقل اور لوجک پر تولا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے ایسے زمانے میں ایک اند بھکتی کو اور اند وشواش کو رواج دینا اور اس کو پرموٹ کرنا یہ کیسے ایک انصاف پسند آدمی کے لیے درست ہو سکتا ہے آدمی کو سوچنے کی بات ہے کہ آدمی خود اپنے اندر جو جان موجود ہے اس جان کو وہ باقی نہیں رکھ سکتا تو ایک پتھر کی مورتی میں وہ جان کیسے ڈال سکتا ہے تو یہ پران پرتھیچا کا کیا مطلب ہے آخر یہ سب ہم سب انصاف پسند لوگوں کے لیے اقل مند لوگوں کے لیے پڑے لکھے لوگوں کے لیے یہ غور و فکر مکہ کا مقام ہے بہرال اللہ تعالی ہمارا محافظ ہو ملک کا محافظ ہو حالات استوار کرے اسلام کو غلبہ حاصل ہو انصاف قائم ہو یہی دعا ہے